بہت اہم یعنی حدیثِ قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا ان میں سے ایک افطار کا موقع ہے ماہِ مبارکِ رمضان کا بہت گہرا یا بہت کلوس قسم کا ایک ریلیشن یا کنیکشن حاجت سے قرآن میں بھی سورہِ بقرہ میں جہاں روزے کی آیتیں ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا کتبہ علیکم السیام کمہ کتبہ سے لے کے آخر تک جہاں روزے کا بیان مکمل ہوا اس کے فوراں بعد حج کا بیان شروع ہوا ایک دو آیتیں یہ ایک دو ٹوپک بیٹ میں آگئے ہیں لیکن روزے کے بعد حج کا ذکر آیا اور اسی طرح سے دعا افتتاح کے ساتھ جو چھوٹی دعایں آپ پڑھتے ہیں جو روزانہ پڑھنے والی دعا اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ اللہ سے رمضان میں روزے تو آپ کو مل رہے ہیں اب حجِ بیت اللہ کی اسپیشل دعا کرتے ہیں اور آخری رمضان آخری رات جس کے بارے میں خاص روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا اور جہنم سے آزادی نہیں ملے اب اس کے پاس سال میں کوئی چانس نہیں ہے سوائے ایک کے کہ وہ عرافات کے مہدان میں حج کے دوران پہنچ جائے تو رمضان کے فوراً بعد حج ہے لیکن ایک ایسی حدیث جو خیر بہت معتبر تو نہیں اتھنٹیک حدیث نہیں لیکن چونکہ وہ فضیلت اور ثواب والی حدیث جہاں پہ مومن کو کچھ مل رہا ہو وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا یہ حدیث معتبر ہے کہ کمزور ہے سچی ہے کہ جھوٹی بھئی کچھ مل ہی رہا ہے نا کہ یہ جملہ پڑھو اللہ تمہارے ساری زندگی کے گناہ ماف کر دے گا کوئی نہیں پوچھتا مولانا کہاں لکھا کیا اس کا سورس اس کے راوی کیا فلا عمل کرو تو اللہ تمہیں ستر ہزار سال کی برکتیں دے گا میں ان حدیثوں کا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کچھ مل رہا ہے نا اپنا بینیفٹ ہے نہ یہ پوچھتا ہے کہ اس کے راوی کون سے ہیں نہ یہ دریافت کرتا ہے کہ روایت مطبر ہے کے نہیں لیکن اگر کہا گیا کہ داڑی رکھنا واجب ہے مولانا کس کتاب میں لکھا کس امام نے کہا راوی کیسے ہیں مطبر ہے کے غیر مطبر نہیں اس کو بھی چھوڑی ہمیں خالی قرآن میں دکھا جہاں خمس کی بات آگئی جہاں ہجاگ کی بات آگئی جہاں داڑی کی بات آگئی وہاں پہ یہ سارے کے سارے آ رہا تو اس سب کے بعد بھی حدیث ہے تو ہم نہیں مانیں گے قرآن میں دکھائی یہ دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے وَيْلُن لِلْمُتَفِفِينَ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آدمی کچھ لے رہا ہو اور اسے مل رہا ہو تو اس سب چیزیں بھولا دو اور جہاں اسے کوئی ڈیوٹی انجام دینا ہو تو اس کو پوری شریعت اور پورے اصول فقہ یاد آ جائیں تو خیر یہ تو زمنی بات آگئی تو حج کے حوالے سے ایک بہت مشہور روایت اور میں تیسری مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال وہ بہت ایتھنٹک نہیں لیکن دعاوں میں اور عامال میں بہت ایتھنٹک روایت ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے وہ حج میں بہت زیادہ پڑھی جاتی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پچھلے دس پندرہ سال میں یہ حدیث بہت فیمس ہو گئی پہلے اتنی فیمس نہیں تھی کہ جی خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے گی اللہ اسے فوراں قبول کرے یہ بہت ہی مشہور آج کل حدیث ہے اور اس اعتبار سے جو لوگ کسی گروپ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کے گروپ والے ان سے کہتے ہیں کہ بس نگاہیں نیچی کر کے خانہ کعبہ کی طرح بڑھنا سامنے دیکھنا نہیں جب ہم کہیں تب نگاہ اٹھا کے دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تم ٹائم سے پہلے دیکھ لو اور تمہارا وہ چانس مس ہو جائے یہ اس انداز سے جو اسلام نہیں یہ دین نہیں ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے روایتوں میں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اور جن کو پہلے سے کسی حاجی نے بریف کیا ہوا ہے یا کچھ بتایا ہوا ہے تو وہ تو مکہ میں ہوتل میں سامان لگتے ہیں پوچھنے لگتے ہیں مولانا وہ پہلی دعا کہا مانگنا ہے ہم نے کہا یہ ہوتل ہے بھی ٹھہر جائیے یہ ٹوائلٹ ہے بھی ٹھہر جائیے جب آئے گا وہ موقع تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو خیر خلاصہ یہ کہ اتنا یہ چیز مشہور ہے اور ہر ایک کے دماغ میں مگر بعض اوقات سامنے کی چیز آتنی بھول جاتا ہے اور دور کی چیز اس کو یاد رہتی ہے آنکھوں میں اگر آئی سائٹ ویک ہو جائے تو یہ پرابلم تو ہوتا لیکن انسان کی عقل تو کمزور نہیں ہونا چاہیے یہی روایت حج اس سے زیادہ اتھنٹک ہے روزے کے بارے حج خانہ کعبہ پہ میں خانہ کعبہ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں نعوذ باللہ اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں وہاں کی دعا کی فضیلت کو کم نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں نے تو وہ جب ابھی ایک بات کہی کہ یہ حدیث ذرا ویک تو اس سے اتھنٹک حدیث بھی خانہ کعبہ کے بارے میں بار بار پڑھی لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے کل بھی لوگوں کو کمپلین ہو گئی ہوگی کہ دس منٹ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن حج چند خوش قسمت لوگوں کو موقع ملتا ہے وہاں جانے کے اس سے زیادہ بہترین موقع بالکل وہی حدیث کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا یہ ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اس وقت خجور اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراں قبول کرے گا یہ اللہ کا وعدہ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑھتے ہی آپ کی دعا قبول اور افطار کے موقع پہ ایک خجور یعنی پورے دن کے فاقعے کے بعد پہلی غذاب نے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو زوا مانگیں گے دونوں کے لیے سیم حدیث ہے سیم ورڈنگ ہے اور رامیوں کے اعتبار سے روزے والی حدیث زیادہ محتبر تو اب یہ تو رمضان کے وہ مختلف چانسز جس کے لیے یہاں بھی ایک حدیث آگئی کہ کبھی ایسا ہوتا یہ حدیث کہ اللہ تمہارے ہر پرابلم کو سولپ کرنے کو تیار لیکن جو اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے جو اس کا ٹائم رکھا ہے وہ تم نے مس کر دیا اور سارا سال اب تم روگے رمضان اب اگلے ہی سال آئے گا اس سے پہلے نہیں آسکتا سارا سال رونے والا کاش جب قبولیت دعا کے موقع تھے اس وقت اگر دو منٹ لگا دیتا تو یہ دو منٹ کی زہمت اسے تین سو پیسٹھ دنوں کی زہمت سے بچا سکتی ہے یہ پورے رمضان کے لیے بھی حدیث ہر افطار کے لیے بھی ہے ہر شب جمعہ کے لیے بھی ہے اور شب قدر کے لیے بھی ہے اور آج کی رات کے لیے بھی ہے چونکہ آج کی رات کو ہمارے یہاں دعاوں کی کتابوں میں الک سے ہائلائٹ کر کے نہیں لکھا گیا اس اعتبار سے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں اور پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاؤ اور اسی رات کی اہمیت قرآن کریم نے یہ رات سے مطلب آج کی رات اور آنے والا دن ملا کے یعنی سیونٹین توف رمضان اسی دن اور رات کی اہمیت قرآن کریم نے دو مقام پہ بتائی ایک دن شروع ہونے سے پہلے اور ایک دن ختم ہوتے وقت ایک رات کے وقت اور ایک کل دن کے اختتام پر تو لفظہ ہیں قرآن جن میں سے ایک سورہ انفال کی آیت اور دوسری اس سورہ روم کی آیت جو بعض مراجعہ کے مقلد کل سے تلاوت کریں گے شب قدر کے تین رات اور بعض مراجعہ کے مقلد جسے پرسو تلاوت کریں گے سورہ روم سورہ روم کی آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں قرآن کہہ رہا ہے اور وہ دن کو یاد کرو جس دن سارے مومنین خوشی منع رہے تھے اور عید سیلیبریٹ کر رہے تھے یفرح المومنون فرحت میں تھے خوشی میں تھے سیلیبریشن تھا صاحبان ایمان پر بے نصر اللہ کیونکہ اللہ کی مدد آگئی تھے اللہ کی مدد واللہ ینصر من یشا اور اللہ جس کی جاتا ہے مدد کرتا ہے قرآن کریم نے یہ جو ایک لفظ استعمال کیا اور یہاں رکھ کر ایک جملہ اور میں کہہ دوں رسول خدا کی سکسٹی تھری یرز کی زندگی میں اور رسالت کے ٹوینٹی تھری یرز میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن لائیا ہو کہ آج مومنوں نے خوشی منائی بے غمبر کی زندگی میں صرف ایک دن ایسا تھا سیونٹین کو فرمضان تقریبا سنسٹ کا وقت جب قرآن کہہ رہا کہ آج سارے صاحبان ایمان خوشی منا رہے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ تھی جب یہ لوگ بدر کے میدان سے وکٹوریس یا فاتح بن کے واپس آ رہے تھے آج کی رات وہ رات کہ کل صبح جنگ بدر ہونے والی جس کے لیے قرآن نے کہا اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل مومنین نے عید منائی مگر اس سے پہلے آج کی رات یہ رات شب بدر شب جنگ بدر جس کے لیے قرآن کہہ رہا کہ یاد کرو وقت کس تستغیسون ربکم آج کی رات تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے استغاسہ کر رہے تھے آج تمہیں اللہ کی نصرت و مدد چاہیے تھے اور اچھا آیت پوری کرلو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ تو اللہ نے آج کی رات تمہارے اس استغاسے کو قبول کیا اور تمہاری دعا کو قبول کیا اور بدر کی رات جو تھی یہ وہ دعا تھی جو معصوم نے بتایا کہ دعا میں اتنی طاقت بھی ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا مردہ زندہ ہو جاتا جو کام کسی اعتبار سے بھی پاسبل نہیں ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کام بھی ہو جاتا چنانچہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا پرابلم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نے کہا کہ بھائی مولانا آپ نے دعا بتائی ہاں ہے لیکن ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ کوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی نہیں سکتی اب میں ٹائم کو بچانے کے لیے اس کی بہت زیادہ مثالیں نہیں دیتا ہوں مسئلہ ایک میڈیکل ریپورٹ آگئی کہ یہ آدمی کینسر یا اسٹیج کے ایٹس کے آخری اسٹیج میں اور اب ظاہری اعتبار سے اس کا بچنا ناممکن ہے نہ صرف یہ کہ مر جائے گا بلکہ تین مہینے میں مر جائے گا آپ نے کہا مولانا دعا تو آپ نے بتائی ہے لیکن اب وقت نہیں آپ تو وہ منزل آگئی ہے کہ بس مرنا ہی مرنا وہی موقع ہے کہ جہاں پہ آپ آج کی رات کو استعمال کریں اور ایسی دعا مانگیں اور آگے مثال دیں میڈیکل ریپورٹ آگئی کہ اس قبل کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتے وہ بتا رہے ہیں اپنے سارا جو کچھ بھی ان کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتے ناممکن ہے اور پتا چلا کہ دعا اب دیکھیں اس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گے کچھ جوگ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کچھ رسول خدا کی سیرت کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے میری ایک مجبوری کو خیال رکھئے ٹائم ٹائم اور ٹائم تو خلاصہ یہ کہ میڈیکلی مثال یہ ناممکن نظر آ رہا یہی موقع ہے کہ جہاں پہ دعا آج کی رات والی دعا اس میں شب قدر میں بھی اتنی ہی طاقت ہے لیکن آج کی رات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو جتنا بڑا کافروں کا لشکر سامنے تھا اس کو دیکھتے ہوئے وہی کیفیت ہی کہ impossible ناممکن ہے کہ ہم جیت جائیں کہا ہم 313 کہا وہ ایک ہزار کہا یہاں صرف دو آدمیوں کے پاس گھوڑے ہیں وہاں سو آدمیوں کے پاس گھوڑے کہا یہاں 313 میں کتنے ہی بچے ہیں کتنے ہی بوڑے ہیں اور کہا وہاں ایک ہزار میں سب کے سب سیلیکٹڈ ہیں خالی ایک جنگ خندق میں عمر ابن عبدعوت کا نام آپ نے سنا بدر کے لڑائی میں پتا نہیں ایسے کتنے عمر ابن عبدعوت کو وہ لوگ لے کے آئے ہوئے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی میچنگی نہیں تھی ایسا وہ بدر کا موقع کہ مسلمانوں کو ہارنا یقینی ہے کافروں کا جیتنا یقین وہ وہی دعا چنانچہ قرآنے کا استغیسون ربکم یہ لفظ نہ جنگ اہد میں آیا ہے نہ جنگ خندق میں آیا ہے نہ جنگ خیبر میں آیا ہے نہ جنگ خنین میں آیا جس طرح سے آج کی رات مسلمان اس لیے گلگڑا کے رو رہے یہ یقینی طور پر شکست تھی کل وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مرنا تو ہی ہم مر جائیں جیتنے نہیں آئیں کامیاب ہونے نہیں آئیں لیکن دعا کی یہ طاقت کہ آج کی رات جو ناممکن نظر آ رہا within 24 آور جب کل کی رات آئی تو قرآن نے خود ریپورٹ کیا یا محضن یفرح المومنون اب دیکھو صاحبان ایمان کے چہرے پہ کتنی خوشی نظر آ رہی صاحبان ایمان کتنے مسرور ہیں صاحبان ایمان کتنے فرحد کی عالم میں ہیں ناممکن کام ممکن ہو گیا یہ آج کی رات کی دعا کی طاقت اور اور خاص رسول خدا کے خیمے میں جا کے دیکھیں آپ کربلا میں آقا حسین کے خیمے میں شبع آشور جائیے و ساری رات عبادت یعنی نماز ہے قیام ہے قود ہے قیرت اور آج کی رات رسول خدا کے خیمے میں جائیے ساری رات پیغمبر کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں آسمان کی جانب کیرہ بلندے آنکھوں سے حسو جاری ہے گڑ گڑا کے اللہ کا رسول خصوصی دعا کر رہا ہے کہ خدا وندہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا تو آج کی رات کی اس وزیلت اور اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھئے پھر اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے پیغام لیکن چونٹ پوری دنیا اور پھر ایک بار حالات پھر واپس بدلیں اور خراب ہو گئے پوری دنیا میں اس ہوئے جہاں جہاں آپ جائیں گے مومن ہو کے مومنہ کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان کوئی بیماریوں کے حوالے سے پریشان کسی پر قرضے بہت چڑے ہوئے کسی کے لیے اپنے بچوں کے لیے عزت و عبرو کے ساتھ دو وقت کی روٹی یہ مہیا کرنا مشکل ہو رہا کہیں پہ زندگی کا کوئی تحفظ نہیں ہے کہیں غرض یہ کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا میں بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر تفصیل میں چلا گیا تو پھر ایک مرتبہ آپ کو کمپلین ہوگی کہ مولانا نے لمبی تقریر کر دی بہت احتیاط کے ساتھ کہ حتی یہ کہ دنیا کے وہ علاقے جہاں آج سے چند سال پہلے جانا مومن سمجھتا تھا کہ اس نے گویا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی یہاں پہ ہم پہنچ گئے اب ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں کی حالت بھی اس وقت ایسی ہے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اخبارات ٹیلی ویجن ای میل میڈیا سے قریب تو کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں صاحبان ایمان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو پھر یہ موقع زائے کرنے والے نہیں چاہے وہ رمضان کا ہر روزہ ہو چاہے وہ شب قدر کے عمال ہو اور چاہے خاص طور پر آج کی رات آج کی رات پہ بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ باقی ساری دعاوں کے موقع مومن کو یاد یاد نہیں ہے کہ امام بارے والے انہاؤسمنٹ کر کے یاد دلا دیتے ہیں مگر یہ رات بہت زیادہ نظر انداز کی جاتی اور اسی میں ایک جملہ میں کہہ کے اپنے کل والے موضوع کو ذرا سا کنٹینیو کرو اور وہ یہ اور یہی وہ رات جس کے اختتام پر وہ جنگِ بدر ہوئی جسے شاید ہم اور آپ بھی بھول کے بیٹھیں اہلِ بیت کے دشمنوں نے جنگِ بدر کو کبھی نہیں بھولایا چنانچہ دعاِ ندبہ کا بھی یہ جملہ ہے احقاد البدر ہیا آئے آقا حسین بلکہ ایک طرح سے دعاِ ندبہ میں تو تمام آئمہِ تاہرین پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ کہ کینہ اور انتقام لیا گیا کربلا میں بدر کا چاہے وہ زیارتِ آشورہ کا جملہ احقاد البدریا اور چاہے وہ دربارِ شام میں یزید کا خود اپنی زبان سے قرار ہو کہ آج میں نے اپنے بدر و اہد کے بدرگوں کا انتقام لے لیا یہ دشمنی اہلِ بیت کا سلسلہ جو ہمیں اتنا طاقتور نظر آیا کربلا میں اس کے اندر بدر آج کی رات کی بہت زیادہ اہمیت تو ایک جانب یہ رات دعا کی رات اور ایسی دعا کے جو آپ کے اعتبار سے ناممکن کام مولانا اس میں دعا کیا کرے کیسے اس میں دعا کرے اس دعا کا فائدہ کیا وہ آج کی رات تین سو تیرہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں نہیں سکتے تھے لیکن کیا اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا اور ساتھ ساتھ آج کی رات یہ یاد رکھنے کی رات بھی کہ کس انداز سے اس کا انتقام مولا اور مولا کی اولاد سے اس طرح لیا گیا کہ دعا ندبہ کے الفاظ میں مظالم کا سلسلہ آج تک جاری اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام نہیں آجاتا سوال